موٹر ویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کے ساتھ خاکے تیار کر لئے گئے میڈیا ذرائع کے مطابق پولیس کی طرف سے تیار کیے گئے خاکے تفشیشی لیموں کے حوالے کر دئیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ موٹر ویز زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی مختلف روپ دہار سکتا ہے گرفتاری سے بچنے کے لئے ملزم داڑی موچ کلین شیف یا تیگر میں سے کسی بھی قسم کے روپ میں ہو سکتا ہے واضح رہے کہ موٹر ویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم کی سالی کشور بی بی نے بتایا تھا کہ عابد علی نے اپنا حلیہ مکمل طور پر تبدیل کر لیا ہے ملاقات کے لئے آیا تو پولیس کو اطلاع دے دی تھی لیکن وہ پولیس پہنچتے ہی فرار ہو گیا تفصیلات کے مطابق ثانیہ گبرپورا کا مرکزی ملزم عابد علی چوتھی مرتبہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا بتایا گیا ہے کہ جمرات کے روز پولیس کی جانب سے ننکانہ صاحب میں ملزم کی گرفتاری کے لئے چھاپا مارا گیا پولیس کو ملزم عابد علی کی اس کی سالی کے گھر موجودگی کی اطلاع ملی اس کے باوجود پولیس تیس منٹ تاخیر سے وہاں پہنچی ملزم عابد علی اپنی سالی کے ساتھ ایک پارک میں موجود تھا جب پولیس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی پولیس اہلکاروں نے جیسے ہی عابد علی پر ہاتھ ڈالا ملزم اہلکاروں کو دھکا دے کر فرار ہو گیا عابد علی کی سالی نے بتایا کہ عابد ننکانہ صاحب کے رائے بلار بٹی پارک میں میرے ساتھ موجود تھا جب پولیس نے چھاپا مارا لیکن ملزم پھر بھی فرار ہو گیا میڈیا کو دیے گئے بیان میں ملزم کی سالی کشور بی بی نے بتایا ہے کہ عابد علی نے اپنا ہڈیا مکمل طور پر تبدیل کر لیا ہے عابد علی نے کلین شیف کر لی ہے اور اپنی باقی حالت بہت زیادہ خراب کر لی ہے دوسری طرف معروف تجزیہ کا ڈاکٹر شاہد مسہود نے انکشاف کیا ہے کہ موٹر ویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کو پہلے ہی اقلاع مل جاتی ہے کہ پولیس کا بہت کہاں چھاپے مارنے